آپ جم بھی کرتے ہیں سویمنگ بھی کرتے ہیں مسجد کو بھی وقت دیتے ہیں پڑھانے بھی جاتے ہیں ماشاء اللہ ساتھ ہی تین شادیاں بھی ہیں اب چوتھی شادی بھی آپ نے کر دی ہیں تو کیسے مینج کریں گے یہ چوتھی کا پلان آپ نے کینسل کر دیا ہے دیکھیں جو آدمی سارے کام کرتا ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے جو اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا جم نہیں جاتا جوگنگ نہیں کرتا وہ شادیاں بھی نہیں کر سکتا جو صحت کا خیال نہیں رکھتا وہ مذہب پر بھی عمل نہیں کر سکتا جب تک میرا ایک نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے احبو الاللہ ہی کے الفاظ میں ہے کہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور سے میں نہیں کہہ رہا میں کوئی پاورفل آدمی ہوں طاقتور آدمی ہوں لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے صحت اچھی ہوگی تو آپ خوش مزاج ہوں گے سارے کام آپ کر سکیں گے آپ بیویوں کی ٹینشن بھی اٹھا سکتے ہیں آپ مذہبی ذمہ دارییں بھی پوری کر سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ صحت کو بھی ٹائم دیں ایکسرسائز بھی کریں اور باقی کام بھی آپ کریں جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے یا اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کوئی ان کی ہے ہی نہیں وہ ہر چیز میں ٹھوس ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے وہ وہ نہ مذہب میں آگے جا سکتے ہیں نہ وہ گھر کو منیج کر سکتے ہیں